انکونترہ اگنسٹ ستھائی سدسیہ ہے اور اس کے پاس ویٹو کا ادھکار ہے ویٹو کے پکش میں ترک دیتے ہوئے سنوکتراسٹر میں امریکہ کے اوپر آجدود روبرٹ وڈ نے کہا تھا یدویرام کے پرستاؤں میں سات اکٹوبر کو اسرائیل کے بھیتر حماس کے حملے کی نندہ نہیں کی گئی تھی خاص کر اسرائیلی ناغریقوں کے خلاف یون ہنسا کا بھی ذکر نہیں تھا پرستاؤں میں اسرائیل کے آتمرکشہ کے ادھکار کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا اس کے بعد عرب اور اسلامی دیشوں نے کھل کر ناراضگی ظاہر کی اور امریکہ کی آلوچنا کی قطر کے ویڈیش منترالے کے مطابق عرب دیشوں کے ویڈیش منتریوں کے سموہ نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کے ماملے میں ویاپک بھومی کا نبھانی چاہیے سعودی عرب کے ویڈیش منتری پرنس فیصل بن فرہان نے شکروار کو واشنگٹن میں کہا تھا ہم جس پرہاو کا استعمال کر سکتے تھے وہ ناکام ہو گیا ہے ہم ایسی ستی دیکھ رہے ہیں جس میں یدھ ویرام کوئی گندہ شبد بن گیا ہے امریکہ کی ویڈیش منتری بدر علبو سعیدی نے تو بہت ہی کڑے شبدوں کا استعمال کیا انہوں نے ایکس پر لکھا سرکشہ پریشت میں ویڈیش کا استعمال مانویے مولیوں کا شرمناک اپمان ہے مجھے امریکہ کو لے کر گہرا افسوس ہے کہ یہودی واد کے لیے نردوش ناغریکوں کی جان لی جا رہی ہے اس ویٹو کو اتحاس میں ایک شرم کے روپ میں دیکھا جائے گا اس پرتکریہ پر Think Tank Quincy Institute کے Vice President Trita Parsi نے لکھا اومان امریکہ کا قریبی ساجدہ رہا ہے بائیڈن اسرائیل کے لیے اپنے اچھے دوستوں کو بھی الگ تھلک کر رہے ہیں وہی نیٹو کے سدس سے ترکی نے بھی امریکہ کے ویٹو پر جم کر نشانہ سادھا راشت پتی ریچپ طیعہ پردوان نے کہا اسرائیل جسے پچیمی دیشوں کا اٹوٹ سمرتھن مل رہا ہے غزہ میں قتلیام کر رہا ہے ایک نشپکش دنیا سمبھو ہے لیکن امریکہ کے ساتھ نہیں کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پالے میں کھڑا ہے اس سے پہلے ترکی کے ودیش منتری حقن فیدان نے کہا تھا ہمارے دوستوں نے ایک بار پھر یہ دکھا دیا ہے کہ اس مدے پر امریکہ اکیلا ہے خاص طور پر سنیوک تراشٹر میں ہوئی ووٹنگ کے دوران اس بیچ ایران کے ودیش منتری حسین آمیر عبداللہ یان نے امریکہ کے ویٹو کے بعد مدھے پورو میں حالات ویس پھوٹک ہونے کا خطرہ جتایا ادھر ملیشیا کے پردان منتری انور ابراہیم نے کہا یہ عجیب اور مانویے ویویک سے پرے ہے جب کچھ ایسے بھی پکش دکھتے ہیں جو نردوش بچوں اور محلاؤں کے ساتھ ساتھ ناغریکوں کے جنسنہار کا سمرتن کرتے ہیں اور چپی سادھی رہتے ہیں ظاہر ہے اسلامی دیش کھل کر امریکہ کے رخ کی آلوچ نہ کر رہے ہیں لیکن کئی ویشلیشوں کا ماننا ہے کہ وہ چاہے جتنی ناراضگی دکھا لیں لیکن کچھ خاص نہیں کر پائیں گے عرب دیشوں نے اسرائیل کو لے کر دو بار تیل کی سپلائی روکی تھی 1967 میں چھے دنوں کی جنگ کے دوران اور پھر 1973 میں یوم کی پور جنگ کے دوران لیکن اس کے بعد امریکہ نے تیل کی سپلائی کے ویکل پک سروت تلاشنے شروع کر دیئے تھے اور اب عرب دیش بھی اس طریقے کو اپنانے پر بات نہیں کرتے جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو حماس سے اس کا یوتھ جاری رہا اور اگر اس میں دوسرے دیش شامل ہوئے تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے کیونکہ حملے میں اسرائیل کے وہ پورٹ نشانے پر رہیں گے جہاں اس کے آیاتی تیل کے ٹینک کر آتے ہیں اس سب کے بیچ پچھلے ہفتے روس کے راشترپتی ولادی میر پوتین سعودی عرب اور سنیخت عرب امیرات کے آدھیکارک دورے پر گئی تھے اس دورے کے اگلے ہی دن وہ موسکو میں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی سے بھی ملے یکرین یودھ شروع ہونے کے بعد ولادی میر پوتین اکہ دکہ دیشوں کی یاترہ پر ہی گئے ہیں اس لیے ان کی ان میراثن ملاقاتوں کو عرب دیشوں سے روس کی بڑھتی قریبی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یکرین پر آکرمن کے بعد سے پششمی دیشوں کے پرتبند جھیل رہے روس کے ساتھ ان دیشوں کے رشتے کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کے پیچھے چلنے کے بجائے مدیپورو کے دیش اپنی سوتانتر ویدیش نیتی کی اور پڑھ رہے ہیں